اسلام علیکم آپ دیکھیں پرگرام ساتھ سے آٹ میں ہوں کرناز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے کرونا وائرس ناظرین جس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں اس وقت تین لاکھ بانوے ہزار چار سو ساٹھ ہو چکی ہے جس میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار تین سو بانوے اور مرنے والوں کی تعداد سترہ ہزار ایک سو اٹالیس ہو چکی ہے دو لاکھ اکتر ہزار چھہ سو تریسٹھ یہ متاثرہ لوگوں کی حالت بہتر ہے اور ایک ہزار ایک سو بیالیس کی حالت ناظرک ہے یعنی اگر مرنے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کا تناسب چار فیصد ہے اور پاکستان میں اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو اس وائرس اور اس کے نقصانات کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں احتیاط کو مزاق میں اڑا رہے ہیں دوسرے وہ ہیں جو اس وائرس کے خوف سے ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہو رہے ہیں محفوظ رہنا ضروری ہے لیکن خوف سوار کر کے ایک بیماری کے وجہ سے کئی اور بیماریوں کا شکار خود کو نہ کریں پریز چائنہ جہاں سے اس وائرس کا آغاز ہوا وہاں نئے کیسز میں اضافہ سو سے بھی کم ہو گیا ہے اکلی جہاں سب سے زیادہ امواد ہو رہے ہیں وہاں موٹالیٹی ریٹ کم ہوا ہے ایران میں کیسز میں اضافہ پچھلے دن سے کم ہے یعنی اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہے اور یہ بہتری جن ممالک میں مزید جن ممالک میں ہو رہی ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں جو گورمنٹ کی جانت سے دی جاری ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں تعداد اس طرح نہیں بڑھ رہی جیسے دیگر ممالک میں بڑھ رہی ہے اور پرگرام میں آگے چل کر میں آپ کو خوشکبریاں بھی دوں گی کچھ اور اس تعداد کو یہی روک دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صرف احتیاط کریں اپنی لیے اپنی لوگوں کے لیے چودہ پندرہ دن گھر میں رہ لینا اسپطال کے کمرے میں یا پھر وینٹی لیٹر پر رہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے ناظرین پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین اس وقت ہر کوئی سٹریس میں ہے ہر کوئی پریشان ہے اور آپ لوگوں کے لیے اچھے خبر آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آ رہی ہے کہ ہم احتیاط کریں جتنا احتیاط کریں اور اس کے بعد یہ مضبط نتائج یہ ریزلٹس جو ہمارے سامنے آنا شروع ہیں یہ بہت اچھے خبر میں اس وقت دینے جا رہی ہوں پاکستانیوں کے لیے سندھ والوں کے لیے کراچی والوں کے لیے جس کو سن کر ہر شخص کو سکون ملے گا سندھ میں گزشتہ تین دنوں میں کورونا کے کیسز میں واضح کمی نظر آ رہی ہے ناظرین سندھ میں آج صرف اور صرف آٹھ کیسز روپورٹ ہوئے ہیں یعنی سندھ میں لوگ ڈاؤن کا اثر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید کمی آئے گی اللہ سے دعا ہے کہ اس میں مزید کمی آئے گی ایسے میں حکومت پاکستان یہ بھی عوام کو رلیف دینے کے لیے بڑا اعلان کر رہی ہے پیٹرل ڈیزل اس کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان وزیراعظم پاکستان نے خود کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے پریس کانفرنس کیا اور اس دوران رونے مزدوروں کے لیے دو سو ارب روپے اس کے علاوہ سمال اور میڈیم انڈسٹریز کے لیے سو ارب یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب روپے گندم خریداری کے لیے دو سو اسی ارب روپے رکھنے کا اعلان کیا ہے شرح سود بھی کم کر کے گیارہ فیصد کر دی گئی ہے عمران خان نے آج پھر کہا ہے کہ کوشش ہے کہ یہ حالات کرفیوں کی طرف نہ جائیں اور عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور یہی بات بار بار ہماری جانب سے بھی دھورائی جا رہی ہے کہ جو حکومت کے جانب سے ایڈوائز کیا جا رہا ہے آپ کے بھلے کے لیے آپ کی بہتری کے لیے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پلیز اس پر عمل کریں عباس شبیر اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں عباس شبیر پیٹرل کی قیمتوں میں کمی آج رات سے ہو جائے گی دیکھیں کرن ایک بڑا اچھا معاشی پیکج تو اناؤنس کیا ہے پیٹرل کی جو پندر روپے کم کرنے والی جو قیمتیں ہیں اس کا نوٹسکیشن بھی ممکن ہے کہ آج رات سے اس پر انکلیمنٹ ہو جائے اور اس کا نوٹسکیشن جاری ہو جائے لیکن کسانوں کے لیے پیکج جوٹلٹی سٹور کے لیے اور جو دھیاری دار طبقہ ہے سپیشلی عمران خان کا جو بسکلی مین فوکس اسی طبقے پر ہے کیونکہ بار بار اسی طبقے کو فوکس کر کے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ملک میں میں لاکڈاؤن تو کر رہا ہوں لیکن کرفیو نہیں لگا سکتا اگر میں نے کرفیو لگایا تو وہ طبقہ بہت متاثر ہوگا لیکن کرن یہ بات اب سوچنی بڑی ضروری ہے کہ عمران خان نے یہ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کرفیو کی طرف بھی چلے جائیں اس مازشی پیکٹ میں جو ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو لیکن امید اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ حالات اس طرف نہ ہوں جس طرف کا وزیراعظم صاحب اشارہ کریں عباس مجھے کہ بتائیے جو جتنی ڈسکاؤنٹ کی جس پرائز کی بات کی ہے وزیراعظم پاکستان صاحب نے اس حساب سے تو یہ 96 روپے کا ہو جائے گا عباس 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 ایک لوگوں میں خوف ہے اس سے جلد از جل چھکارہ ملے ہماری بھی یہی دعا ہے لیکن جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں انڈیا میں کے لیے جو ایک خاتر خواہ رکم رکھی گئی ہے جی عباس میں آپ سے پوچھنا ہے کہ چاہ رہی ہوں 96 روپے کا جو اعلان وزیراعظم پاکستان کے جانب سے کیا گیا ہے تو اس سے پیٹرل کے قیمت ہو جائے گی 96 روپے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ایمپیکٹ آج سے ہی آج رات بارہ بجے سے اس پر ایمپلیمنٹیشن آج رات بارہ بجے سے ہی شروع ہو جائے گی ہے پھر اس کے لیے آگے انتظار کرنا پڑے گا اور اس کا جواب عباس شبیر آپ کے جانب میں دوبارہ ہوں گی اور آپ سے دوبارہ جانوں گی خورم شہزاد مجھے جوائن کر چکے ہیں خورم شہزاد جب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو ہم نے 75 بیسس پوائنٹس کی کمی دیکھی تھی جس کے بعد پورا طبقہ کاروباری طبقہ بڑا پریشان ہو گیا تھا اب جو اعلان کیا گیا ہے جس طرح سے دو فیصد کی کمی دو سے دھائی فیصد کی کمی جس طرح سے کی گئی ہے اس پر سب سے پہلے کہیے گا کہ کتنی اس سے بہتری آ سکتے ہیں اور اب تو یقیناً کاروباری طبقہ خوش ہوگا بلکل دیکھیں کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں آج اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی آئیڈیل ہوئی ہیں بٹ شروعات بہت اچھی ہے اور جو پرائم میریسٹر نے جس طرح سے ایکسپلین کی چیزیں کہ کس طرح سے ایموجینسی کو ہانڈل کیا جا رہا ہے کس طرح سے لوگ ڈاؤن پر کیا کام ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک کو جو تین ہزار روپے جو ہے پر منت بننا ہے اور سو روپے پر دے کے بننا ہے وہ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دکھنا چاہیے یہ بھی دکھنا چاہیے کہ جو ایک عام آدمی کی جو کاؤس ہوگی اوورال جیسے بجلی کی قیمتوں سے لے کر اور پیٹرول کی قیمتوں سے لے کر اور اس کو اگر وہ جوب کر رہا ہے وہاں سے کتنا اس کو جو ہے وہ اپورٹ مل رہی ہے جوب نہیں جاری اس کی اس سب چیزیں جو ہے پورا پیکش دیکھنا چاہیے تمہارا ہمیں شروعات اچھی ہے اور ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سیڈ بینک نے دیٹس و بیسنس پوائنٹ بزید تم کر دیا ہے حالانکہ ابھی اور بھی گنجائش ہے لیکن اچھی بات ہے کہ سیڈ بینک نے دوبارہ جلی ہے ٹھیک ہے خورم کیونکہ بجوٹ کے دوران جز بھجب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چار لوگوں کی فیملی کا اگر پر ایک بجوٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے گھر کا تو وہ تقریباً پندرہ ہزار روپے بنتا ہے تو یہاں پر تین ہزار روپے دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کے پیسے بھی کم کیے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا کس طرح سے ملے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن عباس شبیر مجھے یہ بتائیے گا کہ تین ہزار روپے غریب طبقے کو مزدور طبقے کو دینے کا وزیراعظم پاکستان نے اعلان تو کر دیا ہے اب یہ ڈسٹریبیوٹ کیا کیسے جائے گا اس کے لیے کیا میکانزم ہوگا اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں یہ وہ افراد ہیں جن تک پہنچنا پیسے ضروری ہیں دیکھیں کرن ایک طرف تو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے ہم نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ گھروں سے بلکل نہ نکلیں اب طریقے کار صرف یہ ہی ہو سکتا ہے کہ نادرہ کے ذریعے جو ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس ہے اس طبقے کا جو سیلری پرسنز ہیں جنہوں نے اپنی سیلریز آئیڈنٹیفائی کی ہوئی ہیں اور یو سی لیول کے اوپر جو ان کے پاس اپنا ڈیٹا ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کر کے کس طریقے سے لوگوں میں ڈیسٹریبیوٹ کیا جائے گا یہ دیکھیں کرن یہ بڑی جلدی سے یہ معاشی پلان یہ جو پیکج آج عمران خان نے اناؤنس کیا ہے چونکہ کرونا وائرس کے بعد جو جو سندھ کی طرف سے اقدامات کیے گئے اس کو پنجاب نے فالو کیا اور پھر فیڈرل نے بھی اسی کو فالو کیا ہائی لیول میٹنگز ہوئی اور اس میں یہ ایمرجنسی بیشیکلی یہ معاشی پلان ہے اب اس کو جو ڈیسٹریبیوشن کرنے کا وی آؤٹ ہے اس پر بھی کل یا پرسو ایک اہم میٹنگ ہونی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیسٹریبیوٹ کیا جائے گا کس لیول کے اوپر جا کر کیونکہ کچھ لوگوں کی تو آئیڈنٹیفیکیشن حکومت پاکستان کے پاس ہے لیکن میں ایسے بہت سے سینگڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے شناختی گائیڈ بھی نہیں ہے جن کے شناختی گائیڈ بھی نہیں بلنے ہوئے بلکل ہم یہ بات کر رہے تھے کیونکہ اسی طرح کا باس اسی طرح کی پیکج کا راشن پیکج کا اعلان سنگرون کی جانب سے کیا گیا اور ان سے بھی یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے باس کے آخر لوگوں تک پہنچے گا کیسے تو وہ بھی نادرہ کے ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں کہ ان سے ڈیٹا لیا جائے گا اور پھر لوگوں تک فرام کیا جائے گا بات اگین وہی بات کے لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نادرہ کے شناختی کا اٹھائی نہیں ہم بڑ شم سے بھی مجھے پرگرام میں جوئن کریں گے جو اس میٹنگ کا حصہ تھی ان سے بھی مزید بات کریں گے پوچھیں گے خورم میں آپ کے جانے بانا چاہ رہی ہوں آپ کو یہ والی سٹراتیجی کچھ مزدور طبقے کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے کوئی بات ہم بجٹ بناتے ہیں دیکھتے ہیں ایک گھر کا چار لوگوں کی بھی اگر بات کی جائے تو تقریباً ان کا ایک مہینے کا خرچہ پندرہ ہزار روپے بیسک چیزوں پر لگا کر بنتا ہے تین ہزار روپے مزدور طبقے کو دینے کی بات کی جا رہی ہے گو کہ دیگر چیزوں میں کچھ کمی بیشی بھی دیکھ رہے ہیں ہم مہنگائی کو کم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے یہ صحیح ہوگا نومل ہوگا مزدور طبقے کے لیے خوشائند ہوگی یہ بات مزدور طبقے کے لیے ہو یا مردل شخص کے لیے ہو یا لوگر کلاس مردول مرد کلاس ہو یہ سب کے لیے ہے بات مزدور طبقے کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی میں آگے کمی ہوگی اور کیونکہ پیٹرولیوم پرائسز میں کمی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ انٹریسٹیٹس میں بھی کمی ہوئی ہے تو بزنس کے تو بھی اور ڈائریک گورنمنٹ کی سبسیڈی بھی وہ بھی ٹارگٹیٹ اگر ہوتی ہے یہ تینوں اینڈ یہ تینوں پاس آن کی جاتی ہیں جو گورنمنٹ نے تقریباً 60-70% تو بات کر لیے کہ ان میں سے کچھ حصہ دے رہے ہیں تو نیچرلی یہ ہوگا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو بھی آج ساتھ فائدہ پہنچائے جائے گا اور ایک کوئی ڈائریک سبسیڈیز ہیں کہ ڈائریک جیسے بی آئی ایس پی پرگرام ہے گورنمنٹ کا احساس پرگرام ہے گورنمنٹ کا اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اس کو جلدی لائے جائے مارکٹ میں تاکہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں کیش آئے اس کے آدمی فود آئے اس کے آدمی ہیلس سیسلیڈی آئے یہ تین میجے چیزیں جو مزان خان صاحب نے گورنمنٹ صاحب نے بولی بھی ہیں ان کا ایک چیلنج یہ کہ ان کو پہچانا کیسے ایک عام آدمی کے ہاتھ تک وہ تھرور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں چیلیڈیز ہیں ان سب کے تھرور کریں گورنمنٹ خود بھی ڈائرنٹ کرے میرے خواہد میں پروینچل گورنمنٹ کے ساتھ انٹر پروینچل جو ہے وہ کوڈینیشن بھی ہو یہ تینوں چیزیں مل کے چاروں چیزیں ایک سٹارڈیزی کا حصہ ہے یہ سب چیزیں اگر کی جائیں تو نیچرل ہی کام آدمی تک مزدور طبقے تک بھی اس کے اثرات ضرور پہنچیں گے بلکل اور جس طرح سے عوام کو رلیف دیا جا رہا ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں وزیراعظم پاکستان نے بہت اہم اور بہت بڑی باتی کی ہیں خاص طور پر اس طبقے کو جس کے لیے وزیراعظم پاکستان بات کرتے رہے ہیں جس کے لیے وہ پریشان رہے ہیں ہم کیسے لوگ ڈاؤن کر دیں غریب طبقہ کیسے سروائیف کرے گا تو ان کے لیے بہت اچھی خبریں آج کی میٹنگ میں ملی ہیں یعنی تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں کا جو بجلی کا بیل آئے گا وہ تین مہینے کی قسطوں میں آئے گا اس چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پورے مہینے کا پیسے جمع کر کے اور پھر اس کے بعد اپنے بل بھی جمع کروانے اسی طرح سے گیس کے بل دینے والوں کے لیے اور جتنے یونٹ کا کہا گیا ہے ان یونٹ کے ساتھ تین مہینے کی قسطوں میں آپ کو آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے بل پے کر لیں اور یہ صرف اور صرف عوام کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ کسی نے کسی طرح سے اپنے آپ کو اپنی فاملی کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں اور پاکستان سے کرونا کا صفایہ کیا جائے امبر آپ اس میٹنگ میں موجود تھیں آپ کو اس میٹنگ میں بڑے اہم فیصلے بڑے اہم جوابات وزیراعظم پاکستان نے تمام آنکرز کی دیا ہیں آپ کو اس میٹنگ کے سب سے امپورٹنٹ بات آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگی میخواہ میں دو بہت اہم باتیں ہیں کیونکہ جو ایک ابحام پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لاکڈاؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے پارشل شٹ ڈاؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے کرفیو کا کیا مطلب ہے وہ ابحام تو کم سے کم دور ہو گیا کہ اگر وزیراعظم امیان خان نے کچھ چند دن پہلے جو ایک ذکرید کی ٹی پیوام سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ لاکڈاؤن کسی صورت میں نہیں ہم بالکل نہیں چاہتے ہوگا اور اس وقت بالکل کوئی پلان نہیں ہے تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ کرفیو والا ایکسٹریم میجر لینا نہیں چاہ رہے میں خاطر میں ہم نے دو تین وزیراعظم امران خان کے دو خطاب ہوئے ایک اور آنکرز کے ساتھ جو میٹنگ تھی ایک جو کرونا وائرس کے حوالے سے بات تھی خاص طور پر جو پریشانی سب کو تھی کہ کس طرح سے معاملات سمجھیں گے جو کم آمدن والا شخص ہے اس کا کیا بنے گا سپلائے کا کیا بنے گا تو وہ سوالات ہیں ان کا جواب دے دیا اور میرے خیال میں یہ بھی بہت اہم تھا پندر روپے لٹر پیٹرول کم کرنا یہ اچھی بات ہے وہ علیدہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس میں اور مزید کمی آئے گی کیونکہ اس وقت ہم نے سوال بھی کیا تھے کہہ کرنے کہ مزید کمی کا امکان ہے جس ریٹ پر پیٹرول کی قیمتیں گری ہیں انٹرنیشنل مارکٹ دنیا بھر میں ہمیں بتایا کیا تھا ہمیں بتایا کیا تھا کہ یہ ایک دو مارکٹ علی سے آتا ہے تو یہ بھی امید کی جا سکتے کہ مزید کمی بھی آسکتی ہے اس سے میڈل کلاس سبکہ کو بہت سائدہ ہوگا اور اس میں جو تین ہزار آمدن ہے وہ اس پہ ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ آپ کیا پندرہ ہزار کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک بنیادی جو راشن کا کٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا آٹا چینی دالے وغیرہ ہوتی ہیں وہ پانچ ہزار سے کم نہیں ہوگی اگر اس پہ نظر سانی ہو سکے کہ تین ہزار سے اضافہ کر سکیں کہیں نہ کہیں سے پیسے ڈھونڈے کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ورلڈ بینک اور ایجن ڈیویلویمنٹ بینک کی مزید جو ہے ہمیں گرانٹ بھی فراہم کر رہا ہے ایڈ بھی دے رہا ہے امداد بھی دے رہا ہے کرونا وائرس کی مزید کہیں نہ کہیں ریلیو بھی مل رہی ہے سب کیونکہ ہنگامی صورت حال ہے پوری دنیا میں تو میرے خیال میں اس سے تھوڑی سی نظر سانی کرنی چیئے لیکن آج میرے خیال میں جب سے یہ معاملہ زیادہ کمبر دیکھیں اعلانات ہوئے اور یہ یقین خوشائین بھی ہے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں جتنا رلیو دینے کی کوشش کی گئی ہے وہاں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو گھروں میں بٹانے کے لیے اعلانات تو کر دیے گئے یہ وہ اعلانات ہیں جو ہم سندھ گورمنٹ کی جانب سے بھی سن چکے ہیں یہاں پر تینہزار روپے کی بات کی گئی ہے فیڈرل کی جانب سے سندھ گورمنٹ کی جانب سے راشن باتنے کی بات کی گئی ہے لیکن سوال یہ اعلانات ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس پر عمل درامت یہاں کراچی میں یہاں سندھ میں آپ دیکھئے دو دن ہو گئے لوگ ڈاؤن کو سندھ گورمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے لیکن وہاں بھی ابھی تک یہاں پر ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن اب تک موجود نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر راشن پہنچایا گیا ہو اسی طرح سے آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ تین ہزار روپے کے لیے بھی ابھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا تو یہ سیچویشن تو اس وقت ہے تو یہ کب تک کر لیا جائے گا اور پھر کب تک اعلان پر عمل درامت شروع ہو جائے گا عمل درامت ظاہر پریشان کچھ بات ہے کیونکہ یہ بھی مشکل وقت ہے سندھ اور پنجاب کچھ حد تک کی بھی گلگت پتستان ازاد کشمیر وغیرہ وغیرہ یہاں پر لوگ ڈاؤن کی صورتحال یا کیفیت ہے اس میں انٹر سٹی پر بھی پابندی ہے تو یہ ضرور میں کہوں گی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ان کا ظاہر ہے میکنزم احساس پروگرام ہے جس کے دہتی کر سکتے ہیں سندھ حکومت نے بھی ناظرہ کا بھی کہا تھا اور میں یہ بھی وار بے کہوں کہ یہ بھی واضح کر دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام یہ ان تمام لوگوں تر کو نہیں پہنچتا جن کو شاید ضرورت ہو یہ اچھی بات ہے کہ ہم امید کر سکتے کہ کچھ حد تک مہنگائی میں کمی آئے گی پیٹرول کیونکہ بنیادی اس کے ساتھ پہ انپورٹ ہوتی ہے سکتروں کی مہنگائی میں اور امید یہ بھی ہے کہ پرائیس کم ہوئے تو پیٹرول بھی سٹور ہونا شروع نہ ہو جائیں اگر عوام کے لیے یہ رکھا گیا ہے تو پھر عوام اگر جو گھر سے بار نکلے ہیں اور جو پیٹرول چاہے کہ ان کی گاڑیوں میں موجود ہو یا موٹر بائکس میں ہو تو ان کو یہ پیٹرول ملے بھی خورم آپ مجھے بتائیے گا کہ آج جو اقدامات لیے گئے ہیں اس سے زیادہ مزید بھی اقدامات ہو سکتے تھے کچھ ہے آپ کے ذہن میں لیکھیں اقدامات اور جس میں نے کہا کہ ٹیکس کے بھی بات ہوئی نہیں ہے ٹیکس کی کمی جو ہے وہ ہونی چاہیے بزنسز کو سمال میڈیم انٹرپرائزز کو مایکرو بزنسز کو مثال کے طور پہ انکم ٹیکس جو ہے اس میں اگر ایک شیصد کمی کی جائے اسی طرح کیاپٹل گینز ٹیکس ہے اس میں کیاپٹل مارکٹ کافی ایسا ہے انویسٹرز کا ریال اسٹیٹ کا بہت زیادہ جو ہے اس میں رول ہے اس میں جو ہے پانچ شیصد کمی کی جائے سیلز ٹیکس کو یہ ون پرسنٹ سے کم کیا جائے تو میرے خلال میں یہ سارے ایسے میجرز ہیں جو ڈائریک ایمپاکٹ ڈالتے ہیں پرڈکٹ پرائیسز پہ اور بزنسز کی جو اپنے جو پروفٹ ان لاس ہوتا ہے اس پہ ڈائریک ایمپاکٹ ڈالتے ہیں پھر جیسے انسٹیوشنز کو کہا گیا ہے جیسے کئی الیکٹرک کو کہا گیا ہے سوئی سدن کو سوئی ندرن کو کہا گیا ہے کہ گیس کی جو بلز ہیں ان کو آپ ڈیلے کریں یا تو یا ان کو اٹریز جو بھی بل آئے اس کو آپ دس مہینے پہ جو ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو دیں تاکھر ان کے جو دیکھیں اس وقت ہم انسلوز اور انسلوز اس طرح سوچیں کہ ایک عام آدمی کا انسلوز کہاں سے آرہا ہے اور اس کے آسلوز کتنے ہو رہے ہیں اگر ان دونوں چیزوں کو ہم سوچیں تو گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے مزید اکتمت امنی کو ریفائن کر سکتی ہے تو ٹیکسس کی میں بات کر رہا تھا کہ ٹیکسس کو بھی اگر تھوڑا بات کم کیا جائے تو بزنس کو بزنس کو ایک سپورٹ ہوگی لیکن اس کو میک شور کیا جائے گورنمنٹ چاہے پروینچل ہو یا فیڈل ہو اس کو یہ میک شور کرے کہ جو بھی گورنمنٹ پاس آن کر رہی ہے بزنس کو وہ لازم ہے ان پر بزنس پر کہ وہ ایک اپنے ایمپلوئی کو نکال لیں گے نہیں ان کی جو ہے تنخواہیں کو بہت زیادہ کم نہیں کریں گے تو دیکھیں اگر گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے گی اس طرح سے جو کرنا کوشش کر رہی ہے تو بزنس خود خوش ہوں گے اپنی کانٹروبیشن بھی کرنے کے لیے اور مل کے جو ہے کام آدمی کو فائدہ بچا اور اس پر سٹریٹیجی بڑی کلیر کی سندھ گورنمنٹ کے جانب سے بڑی کلیر کی گئی ہے لیکن اس پہ ایمپلیمنٹیشن کس طرح سے شروع ہوگا بہت شکریہ آپ کا خورم شہزاد امبر شمسی آپ دونوں ساتھ موجود ہیں کرونا وائرس اس کے باعث جہاں پوری دنیا میں سناٹے کا راج ہے وہی کھیل کی رونکیں ویسلی ہتم ہو رہی ہیں روا سال 24 جولائی سے شیڈیول میگا ایونٹ ٹوکیو آلمپکس اس کو بھی اب ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان میں پی ایسل اس کے سیمی فائنل اور فائنل نہیں کھیلا گیا ہے اور یہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا سمیت کئی ممالک پہلے دس بردار ہو چکے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ سند میں سند میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا دن پنجاب بلوچستان اور آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا آج پہلا دن ہے آج پنجاب میں کرونا سے پہلی ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی ہے وزیرعالہ اسمان بزدار صوبے میں دس ہزار نئے ڈاکٹرز نرسز پارامیڈکل سٹاف کی بھرتی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں نیجی سکولز کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس دوران بچوں کے والدین سے آدھی فیو اصول کی جائے اس تجویز پر کوئی کان دھرتا بھی ہے یا نہیں یہ تو پھر وقت بتائے گا یا جب سکولز کھلیں گے تب معلوم ہوگا حکومت سندھ نے سینٹرالائز طریقہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے مالی امداد اور راشن پہنچانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ میکانیزم کتنا کارامت ہوگا اس پر بھی بات کروں گی یہاں ایک اور اہم اقدام بھی ہے وزارتر ریلوے کی جانب سے آج جات بارہ بجے سے ملک بھر میں پیسنجر ٹرینز آپریشن آئندہ سات دن یعنی اکتیس مارش تک مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان اب کر دیا گیا ہے اب صرف مال بردار ٹرینیں ہی چلیں گی اور آپریشن بند ہونے کے باوجود ملازمین کو چھٹی نہیں ملے گی مسافروں کو ٹکٹ کے پیسے فل ریفنڈ کیے جائیں گے کی پی کی اگر یہاں پہ بات کی جائے تو یہاں لوگ ڈاؤن میں مزید توسی کے بعد اب پشاور ہائی کورٹ نے اٹھائیس مارش تک عدالتیں بند کر دی ہائی کورٹ میں صرف دو دج ججز انتہائی ضروری کیسز سنیں گے اسلامباد میں بارک ہو کہ علاقے میں تبلیغی جماعت کے بارہ افراد جن میں کل کورونا وائرس کی تضدیق ہوئی اور اس کے بعد صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ اب پورے علاقے کو کارنٹین سینٹر بنا دیا گیا ہے علاقے میں تمام افراد ان کی سکریننگ جا رہی ہے لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے اور یہ صورتحال ایسا پیدا ہوئی ہے کہ ایک شخص ان بارہ افراد میں سے ایک شخص میں کورونا پوزیٹیف تھا اور اس کے بعد مزید گیارہ لوگوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو سب کے سب پوزیٹیف نکلے جس کے بعد پھر یہ ڈونڈا جا رہا ہے یہ کوشش کیجئے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جن جن لوگوں سے ملے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں ان سب کی سکریننگ کی جائے نور لامین دانش میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی نور اپڈیٹ کیجئے گا آج کی جی دیکھیں تبلیغی جماعت کا یہاں پر پڑاؤ تھا اور اس کے بعد ایک شخص میں جو ان کا ساتھی تھا اس میں کرونا جب مصبت آیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو گیارہ لوگ تھے ان کو فوری طور پر آئیسولیشن منتقل کیا گیا تھا ہاشی کیم میں راول پنڈی جس کے بعد ان سب کا کل جو ہے وہ پوزیٹیف ٹیسٹ آیا ہے تو بارہ لوگوں میں جب پوزیٹیف ٹیسٹ کی تشخیص ہوئی ہے اس کے بعد کیونکہ انہوں نے تمام لوگوں کی سکرننگ کی گئی اور یہاں پر ایک مقامی مسجد ہے جہاں پر یہ تبلیغ بھی کر رہے تھے وہاں پر ان جو جو لوگ تبلیغ کر رہے تھے اور جو کہ سسپیکٹ بھی تھے اور اس کے بعد ان میں سے کشکے جو ٹیسٹ ہیں وہ کلیر بھی آئے تھے تو ان کو وہاں پر اس وقت رکھا گیا ہے اس کے علاوہ مکمل طور پر علاقہ جو اس کو لاکٹ ہونٹ کیا گیا ہے یہاں پر بازار بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور لوگوں کی جو غیر ضروری عام درفت ہے اس کے اوپر پر بندی لگا دی گئی ہے یہاں پر رینجز موجود ہے اور اسلام آباد پولیس کے جوان بھی اس وقت جہاں پر موجود ہیں سکرننگ کا عمل وہ کل سے ہی جاری ہے ڈوکٹرز کی ٹیمز جہاں پر آئی ہیں اور اردگیت کے جو لوگ ہیں جن کو فلو جا پیک این نورلمین دانش آپ کا بہت شکریہ آپ کا ناظرین ناصر حسین شاہ کے مطابق سندھ میں کرفیو بھی لگ سکتا ہے کیا اس کے لیے سندھ حکومت کا ہومورک مکمل ہے یہ سندھ حکومت سے پوچھنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے پہلے تین دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا پھر اس کے بعد پندرہ دن کی بات کر دی اب ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے کہ کرفیو بھی لگ سکتا ہے نبیل قبول صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں نبیل صاحب کرفیو کی بات ہو رہی ہے سر سندھ حکومت کی تیاری اس حوالے سے مکمل ہے اور کرفیو کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا لوگ نہیں مان رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں بھی دیکھے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ نہیں مان رہے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جو گلیوں کے اندر لوگ بھار سڑکوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے بچے کرکٹ فوٹبال کھیل رہے ہیں اور وہ بلکل نہیں مان رہے ہیں یہ پرپلم ہمیں بلکل ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کرفیو لگایا جائے لیکن فوج آ چکی ہے کراچی میں خاص کر کراچی کی میں بات کروں گا تو یہ پوسیبلیٹی ہے کہ مزید اور تین دن دیکھیں گے اور اگر ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگ سکتا ہے میں اسی لئے پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کی کرفیو کے حوالے سے تیاری مکمل ہے دیکھیں کرفیو کے لیے تیاری صرف ہمیں یہ کرنے ہے کہ ہمیں لوگوں تک ان کے جو روز مرہ کے جو آئیٹمز ہیں کھانے پینے کے خصوصا وہ ان کو پہنچا دیے جائے سر نبیل صاحب یہ والی سٹریٹیجی تو تین دن کے لوگ ڈاؤن میں بھی تھی پھر جو دو دن سے شروع ہوا پندر دن تک کے لیے اس میں بھی تھی کہ مزدوروں کے گھروں میں روز مرہ ضرورت کی اشیاء کھانا پینہ پہنچایا جائے لیکن سر انفورچنٹلی اب تک نہیں پہنچ پا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے بہت اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے کرونا کی روک تھام کے لیے لیکن یہ جو بہت زیادہ بنیادی ضرورتیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں اس پر بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ نبیل قبول صاحب آپ پر ساتھ موجود تھے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناسوین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین جی خبر پختون خاصے افسوچنا خبر آ رہی ہے کرونا وائرس کے چالیس نئے کیسز کی تزدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کے مطابق سیتیس نئے کیسز ڈی آئی خان کارنٹین سینٹر میں زائرین کے مضبط نتائج جائیں پشاور سے دو اور جنوبی وزیرستان سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے بعد صوبے میں کل کرونا کیسز کی تعداد اب 71 ہو گئی ہے خبر پختون خاصے یہ ڈیٹیل آ رہی ہے 78 تعداد ہو گئی ہے صوبے بھر میں خبر پختون خام ہے ایک جانب ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جہاں کل کی پرشوں کے نزبت آج تعداد کم ہوئی اور خبر پختون خواہ میں چالیس نئے کیسز ہو گئے ہیں کراچی کی بات کر لیتا ہے کراچی میں لوگ ڈاون ہے ناصرین دوسرا دن ہے پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا رکھے ڈبل سواری پر پابندی ہے اس کے باوجود لوگ ڈبل سواری پر آسانی سے گھومتے پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سرکوں پر گاڑیوں کا تانتا ہے پیسنجرز رکشے بھی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سندھ حکومت نے پندرہ دن کے لوگ ڈاون کا اعلان کیا ہوا ہے اب تک کراچی پولیس نے ساڑھے تین سو کے قریب شہریوں کو گرفتار کیا اور یہ کوئی چوڑ ڈاکو لٹے رہے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھایا جا رہا ہے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطیاب اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں پچیس مقدمات درج ہو گئے ہیں ان پر کیا دفعات لگائی گئے ہیں کیا انہیں سزائیں ہو سکتے ہیں اس پر بات کروں گی پہلے زرہ سندھ بھر کی گرفتاریوں کی ڈیٹیل تو دوں آپ کو ساڑھے ساتھ سو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر ایف آئی آرز بھی درج کی گئے ہیں جس پر عدالت نے بھی سوال اٹھا دیا ہے فیصل شکین میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں فیصل جن لوگوں کو دفعہ ایک سو چھوالیس کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا کون سی دفعات ان پر لگائی گئی ہیں سزائیں کیا مل سکتی ہیں دیکھیں کرن ون فورٹی فور لگائی گئی ہے اور ون فورٹی فور کے خلاف ورزی کرنے پر ون ایٹی ایٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ چھ ماہ تک کی قید بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جرمانی کی سزا بھی ہوتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ نرمی کی بھی ہے گورنمنٹ نے تو اس وقت سزا تو نہیں دی جا رہی ہے لیکن شخصی زمانت پر جو ہے وہ ریلیس کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے نہیں ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن سندھ حکومت نے آج ناصر شاہ نے یہ بیان دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں سن رہے نہیں مان رہے غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں کہیں کرکٹ میچ کھیلے جا رہے ہیں کہیں بازاروں میں رش دیکھنے میں آیا ہے تو اس سلسلے میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے ہیں اور اس لوگ ڈاؤن کو مزاق یا چھٹی نہ سمجھیں اس میں جو ہے وہ محفوظ گھروں پہ ہی رہے ہیں اور اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے اور ان سزاؤں کو بھی مزید جو ہے وہ سخت کیا جا سکتا ہے تو سندھ حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی یہ کینٹ اسٹیشن کی کچھ دیر پہلے ہمیں فوٹیج بھی ملی ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور ایک ساتھ ہیں اور اس وقت کیوں کہ رات بارہ بجے ٹرین سرویس بند ہو رہی ہے تو اس لیے لوگوں کا جمع غفیر ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت شہر میں مختلف سنکھوں پر بھی رش دیکھتے ہیں میں نے خود بھی وٹنس کیا ہے باہر لوگ اسی طرح سے گاڑیوں میں بھی نکل رہے ہیں موٹر سائیکلوں پر بھی نکل رہے ہیں اب یہ بتائیے جو لوگ حکومت کی بات نہیں مان رہے ہیں ذرا ان کے لیے یہ بتا دیجئے کہ جن کے نام ایف آئی آر میں آ رہے ہیں ان کے مستقبل پر اس ایف آئی آر کی وجہ سے کیا اثرات ہوں گے جی بالکل اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ سی آر وہ ہوتا ہے کرائم ریکارڈ بنتا ہے اور جس کے نام سے ایف آئی آر درد ہوتی ہے اس کا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جائے گا جب تک کیس ختم نہیں ہوگا تو وہ باہر نہیں جا سکتا یہ صورتحال ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کہیں نوکری سرکاری نوکری حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی جب تک کیس سے اس کو ریلیز نہیں ملتا ویڈراؤ نہیں ہوتی گورنمنٹ تب تک جو ہے وہ مشکل کا شکار رہے گا تو یہ معمولی سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس شخص کو اس کے پورے خاندان کو اور اس کے مستقبل کو خطرہ ہے لہٰذا ہم بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہیں بلا ضرورت نہ نکلیں بغیر وجہ کے گھر سے باہر نہ نکلیں اگر نکلیں گے تو حکومت کو پھر سخت ایکشن لینا پڑے گا جو سہولت مل رہی ہے وہ تمام سہولتیں ختم ہو جائیں گے یعنی فیصل یہ جو امتحان ہے اس وقت تمام لوگوں کا گھروں میں رہنے کا اس امتحان میں پاس ہو جائے ورنہ پھر باقی تمام امتحانات میں خاص طور پر سرکاری نوکریوں کے لیے یہ آپ کو پھر ملک سے کہیں باہر جانا ہو تو اس کے لیے آپ کا کلیئر ہونا پھر اس کیس سے ضروری ہے جب تک یہ چلتا رہے گا بہت امپورٹن بات آپ نے بتایا لیکن حالات ایسے ہی رہے تو وزیر تلات سے انہیں تو بتا چکے ہیں کہ کرفیو پر غور ہو رہے کرفیو کی صورت میں کیا ہوگا کرفیو اور لوگ ڈاؤن اس میں ڈفرنس کیا ہے جی بالکل یہ لوگ ڈاؤن میں جو رہے دی ہوئی ہے کرفیو کے صورت میں یہ ہوگا کہ مخصوص لوگوں کو جس میں صحافی ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں وہ مخصوص لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں ورنہ گورنمنٹ کرفیو اگر لگاتی ہے تو اس میں ریلیکس کرنے کے لیے ایک آدھ گھنٹے کا وقفہ دے گی اور اس کے علاوہ نہیں دے گی اس کے علاوہ کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے وہ اس وقت بھی شہر میں مختلف مقامات پر تو اس کرفیو کی سیچویشن سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے ہدایات دی جا رہی ہیں جو بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کی حد تک ہی محدود رہا ہے اس پر عمل کر لیں تو ہم یہ کرفیو سے بچ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو فیصل چکین موجود ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین مجھے جو خوش آمدید کھوں گی سب سے پہلے ہی باتا دیں مجھے اس وقت نے جنہیں متاثر نہیں کیا کیا ان میں بھی ڈریکٹل اس کے اثرات پڑے شہری دماغی تناؤں سے پریشان ہے اس سے کیسے چھٹکارہ مل سکتا ہے آپ میں ٹھیک مینٹل سٹریس کی بات کر رہی ہیں جی بلکل کافی انزائیٹی شہریوں میں ہو گئی ہے اس دیجیز کے بارے میں سنکے تو دیکھتا نیچرل فینومینا سپیشلی نیوز میں سارا وقت ہم اسی دیجیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ای ٹھیک ملٹپل ٹیکنیکس کن بی امپلوئیڈ اپنے ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز بہت اچھی ٹیکنیک ہے دوسری پریئرز دعا کرنا میڈیٹیشن کرنا یہ تین طریقے ہیں جسے آپ اپنے ذہنی تناؤں کو کم کر سکتے ہیں اچھا ذہنی دباؤں کی ظاہری علامات کیا ہوتی ہیں خاص کر آج کل لوگوں کو اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا کیفیت شیئر کرتے ہیں ذرا بتائیے گا ذہنی دباؤں کی ڈیفرنٹ علامات ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ لوگوں میں کبھی سمیٹک سمٹمز ہو سکتے ہیں جیسے سر میں درد یا جس فیلنگ ایریٹیبلیٹی کچھ لوگوں میں آ جاتی ہے کبھی کبھار ایسی فیلنگ بھی ہوتی ہے جیسے آپ کا جن چیزوں میں آپ کا پہلے دل دل لگتا تھا اون چیزوں میں دل نہیں لگتا تو اس طرح کی یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں دینی دباؤں کے اچھا اس وقت تو ڈاکٹ ساہیب سیچویشن یہ ہے کہ کسی کو سر میں ہلکا سا درد بھی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ فوراں سے اس خوف کا شکار ہو رہا ہے کہ خدا نہ خاصتا اسے کرونا وائرس نہ ہو جائے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے سب پھر ذہنی دباؤں کا شکار ہو رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے کچھ بتائیں آم آئی ٹھنک آئی اس وقت جو ہے کمیونٹی سپریڈ آہ کرونا وائرس کا ہے ہمارے ملک میں تو آم ہر انسان کو اپنے سمٹمز ذرا کیرفلی جانچنے چاہیے لگتے ہو تو پھر ڈاکٹر سے موشورہ کرنا چاہیے آہ چھو ڈاکٹر سنب ڈاکٹر سنب یہ ایک ایسی ارلی لیکن مجھے بات بتایا ہے اگر کچھ ایسی بات ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا جو اس وقت سچوسن کرییٹ کی جاری ہے شاید سوشل میڈیا بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے تو آج کل یہ بات بھی کیا رہی ہے کہ نئی نئی سمٹمز کرونا وائرس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ یہ ڈیسیمبر سے تو شروع ہوا ہے ابھی تو اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ کیا وائرس ہے کیوں پہل رہا ہے کیسے پہل رہا ہے تو کیا اس پر یہ چیز کوئی سامنے آئی ہے کہ کوئی نئی سمٹمز بھی اب اس کے آگئے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کو سردرد ہو رہا ہے پتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے یا بخار ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی سمٹمز ہیں جنرلی دیکھیں سمٹمز کا ایک کنگلومریشن ہوتی ہے مطلب کچھ سمٹمز جنرلی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو پھر انسان کا رسک اس ڈیزیز کے زیادہ ہوتا ہے فرمزامپل اگر آپ کہیں کہ فیور ہو رہا ہے تو فیور کے ساتھ اگر کاف بھی ہو کھانسی بھی ہو اور اوپر سے پھر سانس لینے میں تکلیف بھی ہو جائے اور پھر ہم کہیں کہ بھئی یہ پیشنٹ باہر کے ملک سے آیا تھا جہاں پہ زیادہ کوبی ڈیزیز پھیلاوائے تو پھر اسی انہی ایڈیٹیو رسک بڑھتا جاتا ہے سان کے ڈاکٹروں کے لیے تشریف کے لیے تو سارے سمٹمز کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ یہ سوشل میڈیا پر جو سمٹمز بتایا جا رہے ہیں یہ آپ کو ذہنی طور پر ضرور بیمار کر سکتے ہیں لیکن خدا رہا اس کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے کرونا وائرس کے وجہ ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے یہ گرمنٹ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ان پر پلیز عمل کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زینب آپ کا جاوی شیخ سوین کر چکے ہیں پاکستان کا معروف نام پاکستان کے معروف اداکار جاوی شیخ صاحب جو ہمارے سٹارز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑی انسپریشن ہوتے ہیں سر سب سے پہلے تو اپنی روٹین بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا خود کو اپنی فیاملی کو سیلف کارنٹین کیا ہوا ہے گھر میں بند ہیں محفوظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ہاں میں بالکل اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہوا ہے اور اتفاق سے میں کوئی آٹھ در دن پہلے لندن میں تھا ایک شاکت خانم کا چیریٹی شو کے لیے گیا ہوا تھا اور جب سے میں واپس آیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو خود ہی آئیسولیٹ کر لیا ہے اور سختی سے عمل کر رہا ہوں بات اس وقت سمجھنے کی ہے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس کو ہم نے بہت سیریس لینا ہے نہ کہ ہم یہاں پر ترم خان بنے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم باہر گھومتے پھر سے میں تو جب ائرپورٹ سے آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو کرونا کا کچھ ہے ہی نہیں لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے اور مجھے فکر تھی کہ یہ کہیں بڑھتا نہ چلا جائے تو یہ جو گورنمنٹ کی ایڈوائزری کمیٹی ہیں یہ ہم کو بار بار بتا رہے ہیں اور ہم دنیا کے چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا سیریس ہو رہا ہے جیسے کہ دیکھنا وہ میرا مطلب ہے کہ اتنا ڈیویلپ کنٹری ہے سپین اور فرانس اور اٹلی جہاں پہ وہ چائنہ کو بھی کروز کر گئے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ ہم کو اس کو اور ہمارا ملک جس کی اتنی بڑی عبادی غریب پر مشتمل ہے ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم آیا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہمارے ملک میں ہو گیا تو ہم کیسے اس کو کوپ کریں گے بلکل 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 جاوی شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آٹھ دس دن پہلے ہی آپ لنڈن میں تھے اور پھر آپ واپس آئیں تو چونکہ آپ کی ٹرابل ہسٹری موجود ہے جب آپ واپس آئیں تو آپ نے پہلے خود کو سیلف آئسولیٹ کر لیا یا اسے پہلے آپ نے ٹیسٹ پی کروایا ہے نہیں نہیں وہ تو میں ائرپورٹ پہ آیا ہوں تو وہ اوویسلی وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ کیا میرا میں آئے وزوں کے اور یہ ایک کمال کی بات ہے اور اس کا میں کریڈٹ سندھ حکومت کو دیتا ہوں کہ جو ہم نے پیپر وہاں پر فل کر کے دیئے اس کے اوپر میرا شنافتی کارڈ نمبر میرا ٹیلی فون نمبر میرا گھر کا ایڈرس تھا اور جب سے آیا ہوں اب تک مجھے روزانہ کی بنیاد پر میسیجز آ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں سے آئے ہیں اگر آپ کو یہ سمٹمز ہوں فیور فلو خانسی زکرام نزلہ تو ہماری ٹیم کو اس نمبر پر فون کریں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے خود اس کی ساری جو احتیاطی تدابیر وہ ہم ہم نے اپنائی بھی ہیں بڑی سختی سے اس کو عمل کر رہا ہوں بلکل جاوی شیخ صاحب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی اس بات سے جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں پاکستان کی پوری عوام وہ بات کو سیریس لے اور آپ نے یہ بڑی اچھی بات بتائی جو میں بھی نازمین تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ وہ تمام لوگ یا تو جن کی ٹراول ہسٹری ہے یا پھر ایسے لوگ جن سے وہ ملاقات انہوں نے کی ہے ان کو میسیجز آ رہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس یہ میسیجز آئیں وہ پلیز اس میسیج کو سیریس لیں یہ میری آپ کو کسیل ریکویسٹ ہے اور اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے تیرہ چودہ دن کے لیے سیلف آئسولیٹ کریں تاکہ آپ آپ کے پیارے اور آپ کے ملک کے لوگ محفوظ رہ سکیں کل نازمین سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال رکھیں اللہ علیہنے کے پاس